موسیقی اسلام علیکم پرینڈز کیسے آپ درست ہم امیتی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لئے چاہر جوشتی ویسٹی لے کے حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم نے پانچ سمارکو کا پیس بنا ریا ہے ان کو گرینڈ کریا ہے اچھی طریقے سے اسی ساتھ ہم نے ہاف کے جی چکن کو یا پر دھو کر رہا ہے 1 سپن کسی علیہ وسلم ہاف ٹے پھلاکی دخت میں نواق اور ہلتی لیے 2 سپن لیمن کو ستا رہا ہے 1 سپن لیترک پاپیاین اور تاکھیں ان پاس سے 6 نوکی پیچھے یہاں ہم نے شان اچھاو گوڑس کے آتے کلو کا پیکٹ لیا ہے اسی ساتھ ہم نے اپنے لیے بلیے فکرانے میں ہاں اپ ڈے پھلاکی کے ساتھ ہم نے اپنا کپ آئیل کو ایڈ کر رہا ہے جب آئل تھوڑا سا کلمت ہے تو اس میں ہمیں اپنی چکن ایڈ کرنا ہے لیسا ندرہ کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد چکن کو بہت اچھی طریقے سے لیسا ندرہ کے پیسٹ کے ساتھ پھوننا ہے یہاں تک کہ یہ اپنا کلر چینج کر لیتنا بھوننا ہے پھر اس میں ہمیں اپنے شان نچارکوش کا مسالہ ایڈ کرنا ہے اور جو ہمارے باقی مسالے تھے ہم نے اس میں وہ بھی رائے ہیں اور مسالوں کے ساتھ خود اچھی طریقے سے بھولنا ہے کہ خوش موانا سٹار ہو جائے گی جب خوش موانا سٹار ہو جائے گی تو پھر جائے ہمیں ہمیں تمارٹر کا پیسٹ پنایا ہے تو ہم کو ایڈ کرنا ہے تمارٹر کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہمیں بس اس کا بھوننے کریں کامر بھی ہم اس کو بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ تمارٹر کا پاہر خوشٹ ہو جائے اور جو ہے یہ پورا وائل سپریٹ ہو جائے اچھا یہاں ہم نے اچار گوشٹ مسالے میں سے ایک ٹون ٹی بل سپونہ مسالہ نکالیا تھا اس میں لائمن جوس ملا کے اور ہم نے مرچوں میں کٹ لگا کے مرچوں کو بھڑھ لیا تھا تو یہ ہم ارپس کو آلک رکھتے ہیں اچھا یہاں دیکھیں ہم نے ٹی مانٹروں کا ہاف بھون گیا ہے تو اس میں ہمیں ٹو ٹی بل سپون اپنا دہی پھٹ کر ایڈ کر دیا ہے اب دلی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں بہت اچھی طریقے سے اس کو بھوننا ہے اس کی بھونائی کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں بہت اچھی طریقے سے بھون گیا ہے یہ اس کا وائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریٹ ہو گیا ہے تو اب یہاں اس اسٹیج پر آکے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر بہت زیادہ مسالہ بھون گیا ہے تو آپ اپنا تھوڑا پانی ایڈ کریں کیونکہ ابھی ہمیں اس کو چکن کو اور پکانا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہا ہے آدھا کپ کیونکہ مرچے ڈال کے پھر میں تقریباً پندرہ ملٹ اس کو تھوڑی درمیانی آج پہ اپنے مسالے کو پکاؤں گی تو مرچے جو بھنی بھی تھی وہ اپنے ایڈ کر رہے ہیں اور دھنکر ہم تقریباً پندرہ ملٹ اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں جی ہمارا سالن چار گوشن دلوگی ہو گیا ہے اور یہاں اپر سے ہم نے کارنیشن ملٹا جا دیا ہے تو یہ دیکھیں فینل لوگ تو آپ دعا میاں رکھئے گا ویڈیو کو لائس سبسکرائب اور شیئر پر اللہ حافظ شکریہ